بزرگ آف گلوٹونی کے اپیسور 5 کی شروعات میں ہم لوگ ہارڈو کو دیکھتے ہیں جو کی کوپس یعنی کی فیٹ سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے ہارڈو کے ساتھ اب اسے کہتے ہیں کہ اسے ہمیں ہینڈل کرنے دو تو ہارڈو یہ مان جاتا ہے اور اب وہ انہیں ہینڈل کرنے دیتا ہے وہ لوگ آپ جا کر فیٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں وہیں پر فیٹ فیل کرتا ہے کہ یہ لوگ تو رکے ہوئے ہیں فیٹ کو ایسے ایسے لگتا ہے کیونکہ وہ ان سے کئی گناہ زیادہ شروع ہے وہ اب ایک کے کر کے ان کے اوپر حملہ کر کے ان سے بھی کو ہارا دیتا ہے یہ دیکھ کر ہارڈو کافی زیادہ حرام دیتے ہیں میں پر اس کے باقی ساتھی ڈر کے میں تو وہاں سے بھاگی جاتے ہیں فیٹ اب اس کے سامنے آیتا ہے تو ہارڈو بھی گھبرا کر اس سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ہارا دوگے تم بس ایک موسٹر ہے تم اس سے نہیں جی سکتے ہو یہ سننے کے پاس فیٹ اب اپنا ماس گٹ آتا ہے اور اسے دکھاتا ہے کہ وہ فیٹ ہے ہارڈو سے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جیسے کوڑا اتنا پارفول کیسے ہیں تو فیٹ اسے کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں بتانے کی کوئی بھی زورت نہیں ہے یہ سننے کے ہارڈو کو غصہ آتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تم مجھے غصہ جا رہے ہو کیا تم نے ریلائز نہیں کیا کہ میں کون ہوں میں ویلائرک فیملی کا دوسرا بیٹا ہوں اور ایک ہولی نائٹ ہوں تو فیٹ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی پارس کا اتنا گھمڑ ہے تو مجھے اپنی یہ طاقت دکھاؤ وہ لوگ آپ لڑنے کے لئے تیہا ہو جاتے ہیں وہیں پر فیٹ ہارڈو کی سپیشل سکل دیکھتا ہے جو کی ہولی سوٹ ٹیکنک ہوتی ہے اور اسی ہولی نائٹ کو ہی ملتی ہے فیٹ اس ہوتنے لگتا ہے کہ ہارڈو دیسے پرسن کو یہ سکل کیوں ملی وہ اب گیٹ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ایک ہولی سوٹ کو توڑ سکتے ہو تو گیٹ کہتے ہیں ہرام سے میں اسے ہرام سے توڑ سکتا ہوں جیسے تمہیں حملہ کرنے تو کرو مہیں پر ہارڈو فیٹ سے کہتے ہیں کہ تم بے کوف ہو تمہیں اتنے ڈسٹینس پر مجھ سے لڑو گے ایسا بولنے کے بعد ہارڈو فیٹ کے اوپر گرینڈ کروز کا یوز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہولی نائٹ تمہیں بلکل پیوریفائی کر دیگی تمہارے لندہ کچھ بھی نہیں بچے گا لیکن تب ہر لوگ دیکھتے ہیں فیٹ اس کے اٹک کو کافی ازلی سے ڈوچ کر کے اس کے پیچھے آ داتا ہے اور کہتے ہیں کہ تمہاری یہ ٹیکنیک کو ڈیپلوئے کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے ہارڈ آگ گھبرا کر پیچھے موڑ کر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں لیکن فیٹ اب اس کی تلوار کو آرام سے کار دیتا ہے اور اس کے تلوار کے پیس کو اپنے ہاتھ میں دکھاتا ہے اس بات پر ہارڈ آگ گھبرا جاتا ہے اور پیچھے جانے لگتا ہے تو فیٹ اسے کہتے ہیں بھاگ کر رہو مجھے لگا تھا کہ تمہیں ایک ہولی نائٹ ہو تم تو کافی پتہ اٹھیک ہو وہیں پر ہارڈ آگ پیچھے ہی جاتا جاتا گر جاتا ہے تو فیٹ اب اس کا مزاک اڑا کر اس کا کولر پکڑیتا ہے اور کہتے ہیں کھڑے ہو لگتا ہے کہ تمہیں ایک سبق سکھانا ہوگا تمہیں یاد دینا کہ تم مجھے کتے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے تمہارے ساتھ بھی اب ایسے ہی ہوگا ایسا بولنے کے بعد فیٹ اسے پگڑ کر کافی زور سے ایک پیڑ میں مار دیتا ہے اسی طریقے سے فیٹ اسے کافی سارے پیڑ میں مارتا ہے اور پیڑ کو توڑتا رہتا ہے ہارڈ آگ کی حالت کافی بری ہو جاتی ہے وہ فیٹ سے کہتے ہیں پلیز رک جاؤ مجھے ماف کر دو تو فیٹ اسے کہتے ہیں تمہاری حمد کیسے بولنے کی تم نے اتنے سارے لوگ کو انسیک کی طرح ٹریٹ کیا تمہارے ویسے لیڈی روکسی کو خطرے میں جانا پڑا اور اب تم یہاں پر مافی مانگ رہے ہو ایسا بولنے کے بعد اب وہ ہارڈ کو آسمان نے فیک دیتا ہے جس کے بعد اب وہ گریڈ کے فوم کو چینج کرتا ہے گریڈ بھی فیٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے تھوڑے سٹیٹ چاہیے ہوں گے گریڈ بھی فیٹ کے تھوڑے سٹیٹ لے کر اب ٹرانسفرم کر جاتا ہے اور اب ارد ہارڈ کے اوپر کافی سارے آسمان کے اندر ہی حملے کرتا ہے ہارڈ اب ایک پتھر پر آکر نیچے گڑتا ہے اس کے ہاتھ پر اب کٹ چکے ہیں فیٹ اب اس کے پاس آن لگتا ہے تو ہارڈ اب اسے کہتے ہیں کہ تم نے ابھی تک مجھے ختم کیوں نہیں کیا مجھے مار دو تو فیٹ کہتے ہیں کہ میرے پاس پہلے کچھ کوششنز ہیں ان کے جواب دو تو ہارڈ کہتے ہیں کہ تم روکسی کے بار میں پوچھنا چاہتے ہو نا اس نے خودی سے ولنٹر کیا تھا کہ وہی جائے گی گالیاں کے اندر وہ اپنی مرضی سے وہاں پر گئی ہے لوگ کی جان بچانے کے لیے یہ سنکا فیٹ کافی خوش ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہاں روکسی ایسے ہی کرے گی تو ابھارڈوں سے کہتے ہیں کہ میں روکسی کو وہاں جانے سے رکوا سکتا ہوں بس تم مجھے مت مارو تم کسی اور کا بدلہ کیوں لے رہے ہو وہ اپنے فیٹ اس کی بات نہیں مانتے ہیں وہ اپنی تلوار اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بدلہ ہے وہ ابھارڈوں کو ختم کہتے ہیں جس کے اسے فیٹ کی گلوٹن اس کے لیکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور اس کے سٹیٹ بھی انکریز ہو جاتے ہیں اسے ابھارڈوں کی ہولی سوار ٹیکنک بھی مل جاتی ہے یہ سنکا گریٹ فیٹ سے کہتے ہیں لگتا ہے کہ تم اب ایک ہولی نائٹ بن گئے تو فیٹ کہتے ہیں کہ کیپیڈل اس چیز کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا اور ویسے بھی میں ایک ہولی نائٹ بننا ہی نہیں چاہتا ہوں تو گریٹ کہتا ہے کیپ پتہ تھا تم ایسا ہی کہو گے ویسے تم میرے سیکنڈ لیول کو ابھی ایکسس کرنا چاہتے ہو تو فیٹ کہتے ہیں ہاں ایسا کرو کیونکہ مجھے یہ جان کر اُلٹی آتی ہے کہ میرے اندر اگھارڈوں کی سکلز آگئی ہیں مجھ سے وہ سکلز لے لو تو اب گریٹ مان دیتے ہیں جس کے بعد اب اس کی سٹیٹ کو لے کر اپنے سیکنڈ لیول پر آ داتا ہے جو کی ہوتی ہے ایک گریٹ سائٹ اور ایک کسی بھی چیز کو کاٹ سکتی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو اور تب سوتنے لگتا ہے کاش میں اس چیز کو اس کر کے روکسی کو گالے میں جانے سے روک سکتا مہین پر اب اگلے سین میں ہم لوگ دیکھتے ہیں روکسی اب گالے میں جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اس کے سارے سربنٹ اس بات سے کافیہ دکھی ہیں تو روکسی ان سے کہتی ہے چندہ مت کرو تین سال کافی جلد قتم ہو جائیں گے اور میں واپس آ جاؤں گی اب ہارو سے آ کے کہتی ہے کہ جب تک میں واپس نہیں ہوں تب تو کیا کا خیال رکھنا جس پر ہارو بھی مان جاتی ہے اور اب روکسی ایک ایک کر کے اپنے سارے سربنٹ سے ملتی ہے مہین پر اب برد کے پاس جب وہ آتی ہے تو ارث اسے روک نکوشش کرتا ہے لیکن اسے اپنا ہی ایبل چارہ یاد آجاتا ہے اور اب وہ روک جاتا ہے تب بھی روکسی اسے کہتی ہے چندہ مت کرو ہم لوگ دوبارہ پھر ملیں گے تو فیٹ بھی ایک سمائل کر کے کہتے ہیں ہاں اپنا ایک خیال رکھنا جس کے بعد اب روکسی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب اگلے سین میں اب لوگ دیکھتے ہیں ارث کو پہ چلتا ہے کہ لیڈی روکسی نے اس کے لیے ایک ریکومنڈیشن لیٹر چھوڑا ہے ہارو اسے کہتی ہے کہ لیڈی روکسی ایسا اس لیے کر رہی ہے اگر تم لوڑ کے میرے میں امپلوڈ ہوگے تو تم لیڈیشن کی نظر سے کافی دور رہو گے یہ اس ان کا فیٹ کہتا ہے کہ لیڈی روکسی کو تو انت سمیت تک مل چنتہ ہوتی رہی وہاں اس لیٹر کو ہارو کو واپس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے ایک سیپ نہیں کر سکتا ہوں اب سے میں اپنا طریقہ خود بنانے والا ہوں ایک ووریر ہونے کے طور پر جس کے ایساں لوگ دیکھتے ہیں کہ فیٹ اپ اپنا سمان پیک کر لیتا ہے تو گیڑ اسے کہتا ہے لگتا ہے تم نے اپنا مائنڈ بنا لیا جس پر فیٹ کہتا ہے ہاں اگر میں لیڈی روکسی کو گالی میں جانے سے نہیں رکھ سکتا ہوں تو ایٹلیشن میں اسے سپورٹ دکھر سکتا ہوں وہ اب سب اس سیپنٹس کو وہاں سے بائی کر کے جا رہا ہوتا ہے سبھی لوگ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہیں مس کریں گے تمہارا جب ہی من گئے تم واپس آنا وہیں پر ہارو اب فیٹ کو اس کی پیمنٹ دیتی ہے جتنے دن بھی ارث نے یہاں پر کام کیا فیٹ اپ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو کافی زیادہ پیسے ہیں تو ہارو سے کہتا ہے کہ یہ بات کئی مت بھولنا کہ تم ایک پرائیڈ ہو کیونکہ تم نے ہارڈ فیملی کو سرک کیا ہے تمہیں گوڈ لگ فیٹ بھی اب وہاں سے چلے جاتے اور کہتا ہے کہ اگر مجھے ان سبھی لوگوں سے دوبارہ ملنا ہے تو مجھے جانا ہوگا جس کیا تھا ہم لوگ دیکھتے ہیں فیٹ اب جتنے بھی لوگوں سے بھی جاتا تھا وہ ان سبھی کو گوڈ بائی کرتا ہے اور اب وہ کیس میں بیٹھ کر نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری پاور سے میں لیڈی روکسی کو پروٹیکٹ کروں گا اور اب لوگوں کو کیسل میں ایک لیڈی کو دکھائے جاتا ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ چیزیں تو اور زیادہ اچھی ہوتی جاری ہیں اور اب اگلے سین میں لوگ دیکھتے ہیں روکسی گالے میں پہنچ جاتی ہے اور سبھی لوگ اسے کہتی ہے کہ میں نے یہاں پر اپنے ڈیڈ کی پوشٹ لے لی ہے میرے ڈیڈ تو اب نہیں رہے لیکن میں آ چکی ہوں ان کی جگہ پر میں آپ لوگ کی مرد کروں گی اور سبھی لوگ کو پروٹیکٹ کروں گی اس ڈیوائن ڈریکن سے اور ایسے کرنے کے لیے مجھے آپ لوگ کی بھی ہیلپ لگے گی یہ سپیچ سن کر سبھی لوگ آپ کافی موٹیویٹ ہوتا تھے ہیں روکسی جیسے اپنی سپیچ ختم کر کے نہیں چاہتی ہے تب ہی ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے جس کا نام میریہ ہوتا ہے اور اب وہ روکسی سے کہتی ہے کہ میں بھی آپ کو جوائن کروں گی کیونکہ جہاں آپ وہاں میں ہیں تب ہی ایک اور بندہ وہاں پر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں بھی روکسی کو سپورٹ کروں گا میں نام موگن ہے ہمیں پر میریہ اور موگن تو آپ اس میں لڑنے لگتے ہیں ایک عجیب سی بات پر موگن کہتے ہیں کہ میں سر محسن کے ویسے وولینٹیئر کر رہا ہوں یعنی روکسی کے ڈیڑ کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے سر محسن کے انڈرے بار کام کیا تھا یہ بڑی بڑی بات لگی ہے لیکن مجھے ان کا بدلہ لینا ہے یہ سنگا روکسی خوش ہوتی ہے اور وہ اس کا شکریہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تمہارے فیملی نے تمہیں یہاں نکری روکا نہیں تو کہتے کہ ایکچولی میری بیٹی رینے نے کچھ گارلینز ریلکس مانگے ہیں میں سکولرز کے کافی بڑی لائنز سے آتا ہوں جو کی ریسرچ کرتے ہیں اور میں ہی اکیلا ووریرو یہ سنگا روکسی ان دونوں کا شکریہ کرتی ہے اور اسے کہتی کہ میں تم دونوں پر بھروسہ کر رہی ہو یہ سنگا وہ دونوں خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہاں آپ بھروسہ کر سکتی ہو اور اب اگلے سین میں ہمیں رینے کو ہی دکھائے جاتا ہے اس کے ساتھ اب اسے کہتی کہ کیا تم نے کافز کے بار میں سنا ہے جس کے بار میں سبھی لوگ بات کر رہے ہیں تو رینے کہتی ہاں میں نے سنا ہے کیا ہوا تو اس کے ساتھ اسے کہتی ہے کہ یہ ہے وہ گوبلینز جن کو ان کافز نے ہارایا ہے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو نورمر ایرو سے نہیں مارا گیا ہے رینو نے دیکھ کر کہتی کہ تو کافی فیسنیٹنگ ہے وہ جا کر اب ایک بک کو کھولنے لگتی ہے اور اب اسے وہ چیز مل جاتی ہے جسیکھ ان گوبلینز کے اوپر حملہ کیا ہوگا وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ان میجکل ایرو سے ان گوبلینز کے اوپر حملہ کیا گیا ہے میجکل ایرو فائر بول میجک سے ڈیفرینٹ ہوتی ہیں وہ بتاتی ہے کہ یہ ایک بلیک سوڑ کی ایبیلیٹی ہے وہ سوڑ موٹل سین کی ویپن میں سے ایک ہے موٹل سین کے جتنے بھی ویپنز ہوتے ہیں وہ ان میٹیرل سے بنتے ہیں جو کی میجک پار کو ہائی لیئر پر منپلیٹ کر سکتی ہیں یہ سن کر اس کے ساتھ ہی کہتی ہے کہ وہ کون سی ویپنز ہوتے ہیں تو رہنے کہتی ہے وہ تو پتہ نہیں لیکن اگر وہ میجک پار کو کنٹرول کر سکتی ہیں تو اسکلز کے سپیکٹرم کی پوسیبلیٹی کو یہ ایکسپینٹ کر سکتی ہیں میں موٹل سین کے ویپنز کو دیکھنا چاہوں گی اور اب اگلے سین میں لوگ دیکھتے ہیں فیٹ سب سے پہلے ٹیٹرہ نام کی سیڈی میں پہنچتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ جگہ شپنگ ایریا بھی ہے رویل کیپنز کے لیے یہ مرچینٹس کی سیڈی ہے جہاں پر ساؤت کے سب سے بیش گوڈز گیتے کیے جاتے ہیں فیٹ کہتا ہے کہ میں یہاں پر پانچ سال پہلے آئے تھا اور یہ جگہ بلکل بھی نبضلی ہے وہ یاد کرتے ہیں کہ لوگ اسے یہاں پر پتھر مارا کرتے تھے اور جب وہ کیپیٹل گیر سے جایتا ہے تو وہ بے ہوش ہو گیا تھا وہ اب ایک کیریج کے ہونے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ گیریج گالے میں جاری ہے تو کہتا ہے نہیں ابھی تو نہیں اگر یہ ابھی کیریج نکلے گی تو رات کے سمیے پر موشٹر سمبلہ کر دیں گے تو فیٹ بھی مان جاتا ہے اور اب وہ وہاں سے جان لگتا ہے لیکن تب ہی اسے بھوک لگنے لگتی ہے تو گڑ کے کہنے پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانا کھائے گا اور یہاں کے بارے میں تھوڑا سی انفرمیشن اکھٹی کرے گا جس کے بعد اب وہ ایک ریشٹر میں آتا ہے جہاں پر ایک بندہ کچھ لوگوں سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے اس کی ویلیج کیلئے ہیلپ کرنے کے لیے جن بندوں سے وہ مدد مانگ رہا ہوتا ہے وہ ووریئرز ہوتے ہیں وہ ووریئرز اس کے پیسے لے کر کہتے ہیں کہ اتنے پیسے میں کیا ہوگا ایسا بول کر اب اس کے پیسے تک گرائیتے ہیں تو اب وہ بندہ ان پیسے کو اٹھانے لگتا ہے تو اب وہ ووریئرز اس کے سر پر پیہ رکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ہماری مہت چاہیے تو اور پیسے لے کر آؤ یہ دیکھا فیٹ وہاں پر پوست ہے اور ان ووریئرز کو وہ سائیڈ کر دیتا ہے اور کہتا ہے بہت ہو گیا یہ دیکھا باقی ووریئرز سرد کے اوپر حملہ کرتے ہیں لیکن ارث انہیں بھی روک دیتا ہے ان کے ہاتھ موڑنے لگتا ہے یہ دیکھا بندہ فیٹ سے معافی مانگتے ہیں اس کی جان بچانے کے لئے تو فیٹ بھی اسے پیچھے موڑ کر کہتا ہے کافی سمیں بات مل رہے ہیں سیٹ تو اب سیٹ بھی فیٹ کو دیکھ کر شوک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم تو فیٹ ہو اور اب اگلی سینما میں فلیش بیک دکھائے جاتا ہے جہاں پر فیٹ کوئے میں سے پانی بھر رہا تھا لیکن تب ہی وہاں پر سیٹ اور باقی کچھ بچے آتے ہیں جو کہ اس کی بالٹک اوپ پتھر مارکے اسے گرا دیتے ہیں سیٹ اسے کہنے لگتا ہے کہ تم کچھ بھی کام نہیں کرتے ہو تمہارا پیٹ بات بھوکا ہی رہتا ہے تم کسی بھی کام کے نہیں ہو ایسا بولنے کے بعد اب سبھی لوگ مل کر فیٹ کو پتھر مانے لگتے ہیں اور اب اگلی سینما میں لوگ دیکھتے ہیں فیٹ اپنے ڈیڈ کے ساتھ تھا تو اسے کچھ لوگ کی آواز آتی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ موشٹر حملہ کر رہے ہیں یہ سنکا فیٹ کے ڈیڈ سیدھا ہی جا کر اس موشٹر کے اوپر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتے ہیں اور اب اگلی سینما ہم لوگ دیکھتے ہیں فیٹ اب ہرپس کا کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ انجر ہو چکے ہیں تو فیٹ اس کے لیے ہرپس کا میڈیسن بناتا ہے جو کہ اس کے ڈیڈ اسے پیتے ہیں تو انہیں وہ کافی کروا لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ پی لیتے ہیں لیکن اب اگلی سینما ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فیٹ کے ڈیڈ اپ مر جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویلیچ چیف نے فیٹ کے ڈیڈ کو اس لیے رکھ رکھا تھا کیونکہ ان کے پاس ایک سپیئر ٹیکنیس سیل تھی لیکن اب وہ مر چکے ہیں تو ان کے پاس فیٹ کے کھانے کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے وہ فیٹ کا خیال لگنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے وہ آپ فیٹ کو پتھر ماننے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم کسی بھی کام کے نہیں ہو اس سے تم یہاں سے چلے جاؤ سینما پہنکہ آتا ہے جہاں پر سیٹ فیٹ سے کہتے ہیں کہ پلیز میری مہت کرو مجھے تمہاری ضرورت ہے فیٹ اپ مند میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سیٹ ہے اسی ویلیچ چیف کا بیٹا ہے جنہوں نے مجھے ویلیچ سے نکال دیا تھا سیٹ اپ فیٹ سے کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو لیکن ابھی تم ایک وارئر ہو اس سے مہت تمہاری طاقت کی ضرورت ہے تو گریڈ کہتے ہیں اسے ایکسپٹ کر لو بیسے بھی تمہیں مانشٹر کو ماننے سے تمہاری سٹیٹ انگریز ہوگا تو فیٹ بھی مانداتا ہے اور اب وہ سیٹ سے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہاری مانشٹر کی پرولم کو ٹھیک کر دوں گا یہ سنگا سیٹ کہتے ہیں کہ میں کافی خوش ہوں میں کافی ریلی فیل کر رہا ہوں کہ تم نے مان لی میری بات تو فیٹ اب اسے کہتے ہیں چلو جلدی چلو فیٹ اب وہاں سے جان لگتا ہے اس کے ساتھ فیٹ اب من میں کہتے ہیں سچ بتاؤں تو مجھے یہ ویلیج کے لوگ بلکل پسند نہیں ہیں لیکن اس ویلیج میں میری فادر کی میموریز ہیں میں اسے تباہ نہیں ہونے دے سکتا ہوں سیٹ اپ جیسے فیٹ کو وہاں پہ لے گا جاتا ہے ویلیج چیف اور باقی کچھ لوگ سیٹ سے کہتے ہیں کہ تم اپنے ساتھ اس کوڑے کو واپس لے آئے اسے تو ہمیں نکال دیا تھا تم اسے اپنے ساتھ کیلے گر آئے ہو تو سیٹ اسے کہتے ہیں کہ فیٹ شرونگ ہے میں نے اپنی آکھ سے اسے ویلیج کو ہراتے ہو دیکھا ہے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے یہ سنگا ویلیج چیف کہتے ہیں نہیں تم بے کوف ہو بکاس بات مت کرو میں خود صحیح کل کچھ ویلیج ڈونڈ لوں گا تو باقی لوگ کہتے ہیں لیکن مونسٹرس نے آج حملہ کر دیا پھر کیا کریں گے ہم نے فوریس سے رونے کی آواز سنی ہے ووریئرز کے آنے سے پہلے ہم لوگ مر گئے تو تو چیف کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم لوگ فیٹ کو سیکریفائس کی طرح یوز کریں گے جس سے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم مل جائے گا یہ سنگا فیٹ گستے میں آ دیتا ہے اور اب وہ چیز سے لڑنے کے لئے جاتا ہے لیکن تب ہی سیٹ اسے روک دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ بات کو جانے دو ان کے طرح سے میں موافی مانگتا ہوں تو فیٹ بھی روک جاتا ہے جس کے بعد سیٹ فیٹ کو اپنے گھر پر لے آتا ہے سیٹ فیٹ سے واپس موافی مانگتا ہے تو فیٹ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اب مجھے آت دو چکی ہے ویسے میں سوچ جاتا ہے کہ تمہاری وائف کا ہے وہ کہیں نہیں دکھری تو سیٹ کہتے ہیں کہ مونسٹرس نے اسے مار دیا ویلیج پہلے کی طرح ہی گریب ہے ویلیج چیف کے پاس یہ ساری آثوریٹی ہے بچپن میں مجھے لگتا تھا کہ میرے فادر صحیح ہیں اس لئے میں تمہیں مارتا تھا لیکن جب سے میری بیٹی کا جنہ ہوئے ہیں تب سے مجھے ریلائز ہوا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے فیٹ سیٹ سے کہتے ہیں کہ تم چینج ہو گئے ہو جس پر سیٹ کہتے ہیں کہ ایسے میری بیٹی کے کارن ہوا ہے ان دونوں کا ایسے دیکھ کر فیٹ کو اپنے اور اپنی ڈیڈ کی یاد آدھاتی ہے جس کے بعد فیٹ سیٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے مونسٹرس کے بارے میں بتاؤ جو یہاں گھوم رہے ہیں تو اب سیٹ بتائیں لگتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ مونسٹرس سب سے پہلے ایک مہینے پہلے آنا شروع ہوئے ہیں ویٹنسز کے حساب سے لگ رہے ہیں کہ مونسٹرس ایک سے زیادہ ہیں اپینٹلی وہ مونسٹرس اوڑ بھی سکتے ہیں فیٹی سنکر کہتے ہیں کہ یہ تو کافی خطرناک بات ہے سیٹ کہتے ہیں ہاں یہ مونسٹرس بلکل بھی ایسے نہیں ہیں جس سے ویلیج پہلے لڑ چکا ہے اس لئے ہم نے کچھ ووریرز کو ہائر کرنے کا فیصلہ گیا لیکن وہ کچھ زیادہ مہنگے آ رہے ہیں تب ہی ان لوگ دیکھتے ہیں فیٹ کو بھوک لنے لگتی ہے یہ دیکھا سیٹ اسے کہتے ہیں کہ تم تو ہمیشہ کی طرح بھوک کی رہتے ہو میں تمہیں لگ کچھ کھانے کا لے کر آتا ہوں گیڑا فیٹ سے کہنے لگتا ہے کہ ان لوگ کو الگا کہ لگتا ہے چیزیں صحیح ہو جائیں گے اگر یہ کچھ ووریرز کو ہائر کریں گے تو چھوٹے ویلیجز کی یہ تو ٹیپکر سٹوری ہوتی ہے لیکن اگر وہ مونسٹرس صحیح میں ہو سکتے ہیں تو چیزیں صحیح میں الگ ہیں تو فیٹ اسے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ ہم لوگ کسے لڑنے والے ہیں تو گیڑ کہتا ہاں شاید سے وہ گار گولیاں سو سکتے ہیں وہ کافی چلا گوتے ہیں وہ سب سے پہرے ہلکی حملہ کرتے ہیں جس سے وہ دیکھ سکے کہ ہیومن کیسی ریائٹ کریں گے اور جب انہیں موقع ملتا ہے تو پورے جھنڈ میں آ کے حملہ کرتے ہیں یہ سنگا فیٹ کہتے ہیں کہ یہ تو کوبورٹ کی طرح ہے تب ہی سیٹ کی بیٹی اس کی بات سن لیتی ہے اور کہتی کہ تم کس سے بات کر رہے ہو تو فیٹ کہتا ہے کسی سے نہیں میں خوش سے بات کر رہا ہوں تب ہی سیٹ کی بیٹی فیٹ کو ایک ٹوفی دیتی ہے فیٹ بھی اسے کھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم تھوڑ دیا کے لیے کھلنا چاہوگی جس پہ وہ کہتی ہاں جس کے بعد فیٹ اس کے اپنجا لڑاتا ہے اور وہ جان پوچھ کے ہار جاتا ہے فیٹ کے ساتھ کھل کر سیٹ کی بیٹی کافی خوش جاتی ہے تب ہی سیٹ وہاں پر آتا ہے فیٹ کے لیے کافی کم کھانے لے کر اور کہتا ہے ماف کرنا میرے پاس بس اتنا یہ آفر کرنے کے لیے تو فیٹ کہتا ہے کوئی بات نہیں اتنا یہ بہت ہے جس کے بعد وہ کھانے لگتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے اسے چکر آنے لگتے ہیں اور تب ہی اچانک سے وہ ٹیبل پر گر کے بھوش جاتا ہے سیٹ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ فیٹ کو کیا ہوا وہ سوتنے لگتا ہے کہ کیا فیٹ نے کچھ عجیب کھا لیا تو سیٹ کی بیٹی کہتی کہ میں نے فیٹ کو ایک کینڈی دی تھی جو کی گرینٹ پا نے مجھے دی تھی یہ سنکر سیٹ کہتا ہے کیا یہ سب ڈیڈ نے کیا اس کا مطلب صحیح میں وہ فیٹ کو سیکریفائس کرنے کا سوچ رہے ہیں وہیں گریڈ بھی سمجھ جاتا ہے وہ سوتنے لگتا ہے تو ویلے چیف نے فیٹ کو ڈرگڈ گینڈی دی ہے جس کے بعد سیٹ اپ فیٹ کو اٹھان لگتا ہے لیکن فیٹ اٹھتا ہی نہیں ہے اور تب ہی سیٹ کو بھار سے موشش کی چلانے کی آواز آتی ہے وہ بھار کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اسے پہ چلتا ہے کہ موشش کا ایک کافی بڑا گروپ اسی طرف آ رہا ہے لیکن فیٹ تو بھوچ ہے تو اقیقا ان لوگ کو بچائے گا کون جاننے کے لیے اگلے اپیسوڈ ضرور دیکھنا یہ اپیسوڈ پسنے ہے تو لائک کر دینا چینل پر نیو تو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بائی بائی